موسیقی 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 کرنے کے لئے آئے تھا ایک چھولے وٹورے کی دکان پر ہاں جی اسپتال کے سامنے میں تھوڑا سا میک لینا تھا ٹیبلٹ اور ٹیبلٹ لے کر کے میں جب یہاں نکلا تو میں سوچا ناستہ کر لوں اور پھر گھر نکل جاؤں گا ناستہ کرنے گیا جیوں گاڑی میں نے اپنی کھڑی کیا اور یہ لوگ آ کر کے جو ہے مجھ سے جگڑا کرنے لگے بھی بات کرنے لگے اس کے بعد آ کر میری گاڑی پھیکنے لگے میں جو ہے جھگڑا بھی نہیں کر رہا ہوں اس کے بعد بھی جھگڑا کرنے لگتا رہے ہیں سر میں اکیلے میں ان لوگ سے جھگڑا کرنے کے لئے تو آیا نہیں تھا میں تو اپنا جو ہے ناستہ کرنے کے لئے آیا تھا ناستہ کیا ابھی نہیں تب تک لوگ مجھے غائل کر دی یہ مار دیئے لاتھی لاتھی چلا دیئے میرے اوپر آپ درجہ بھی نہیں سر میں یہ چاہتا ہوں میں جھگڑے لفڑے سے بہت دور رہتا ہوں کیونکہ میں پریوار والا بیکتی ہوں اور میں جو ہے ورک پہ اپنے زیادہ تردیان دیتا ہوں کاربائی تو ہونی چاہیے کیونکہ آج میرے ساتھ بھا کلا اور بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے میں ہی نہیں ہوں میرے سیوہ اور کوئی بھی بیکتی ہے روڈ تو ان کا ہے نہیں نا روڈ تو گورمنٹ کا ہے سرکاری ہے دبانگی ہے نا وہ تو مطلب ایک کیوٹ ہیں اپنے آپ کو لگاتے ہیں کیوٹ ہم ہے ہم سے بڑا کون ہے مافیا مختار انساری کی منگلوار کو مجدور ہتیاکان میں ویڈیو کانفرنسنگ کی مادہم سے ایم پی ایم ایل اے کوٹ میں پیشی ہوئی منگلوار کو ایک گواہ کا بیان ہوا اور ابھی گواہی جاری ہے اس کے ساتھ انہی ادھیش نے اب اس معاملے میں سنوائی کے لیے تین جولائی کی تیتھین نیت کر دی ہے تروہ تھانہ چھیتر کے ایرہ کلا میں سرک نرمان ٹھیکوں کو لے کر مافیا مختار انساری کے لوگوں نے ورش 2014 میں ٹھیکے دار پر حملہ کیا تھا اس گھٹنا میں ٹھیکے دار تو بال بال بچ گیا تھا لیکن اس کے دو مزدور گھائل ہو گئے جس میں ایک کلاس کے دوران موت بھی ہو گئی تھی اس معاملے میں ٹھیکے دار کی طرف سے مختار انساری وہ اس کے لوگوں کے خلاف تروہ تھانے میں ہتیا کا مقدمہ درش کرائے گیا تھا معاملہ ایم پی ملے کونٹ میں چل رہا ہے منگلوار کو اس معاملے میں مافیا مختار انساری ویڈیو کانفرنسنگ کی مادھیم سے پیش ہوئے منگلوار کو نیائدیش اوپرکاش فرما کے سمکش گواہ وشوجیت اور فراہل سنگھ کا بیان ہوا گواہی ابھی چل رہی ہے پردیش سرکات ورس معاملے میں نمنیوکت کیے گئے وشیش ابھیوجک رادی شام مالویہ نے بتائے کہ اس معاملے میں نیائدیش نے اپسنوائی کے لیے تین جولائی کی تیتی نیت کی ہے پورے دنیا میں ریشم نگری کے نام سے وکھیات اتر پردیش کی آزم گرزلے کی کزبہ مبارکپور میں بن رہے امرض سرور کی گڑوطہ کی پول پہلی بارش میں ہی کھل گئے حالکی بارش میں ہی یہاں نف نرمت دیوار دھرہ شاہی ہو گئی آپ کو بتا دی کہ مبارکپور کزبہ ریشمی ساری کے لیے پوری دنیا میں وکھیات ہے یہاں پر سرکار کے منشا کے انرو پچاس لاکھ علاگت سے پورا کھزیر محلے میں امرض سرور کا نرمار کرائے جا رہا ہے اس نرمار کے مدنے پچیس لاکھ روپے شاشن سے پرابت ہو چکے ہیں نگر پالکہ مبارکپور کی ایو پرتباس سنگھ کی بات مانے تو ابھی اس کارے کا بھکتان سمبندت نرمار اکائی کو نہیں کیا گیا ہے اس امرض سرور کا نرمار کرائے جا رہا ہے چارو طرف دیوار بن گئی تھی شنیوار کی رات پہلی بارش سے ایک طرف کی دیوار دھرہ شاہی ہو گئے اس دھرہ شاہی دیوار نے نرمار کاری کی گڑوتہ پر سوال کھڑی کر دیے اس محلے کے نوازی ہری پرسات کہتے ہیں کہ مانک کیا نروپ اس دیوار کا نرمار نہیں کرائے گیا اسی کارل یہ دیوار گری ہے انہوں نے ادھکاریوں سے مانگ کی ہے کہ اس نرمار کاری کی جانچ کرا کر سمبندت لوگوں کے خلاف سکت کاروائی کی جائے وہیں سندر میں جب مبارکپور نگر پالکہ پرشت کے ادھی شاشی ادھکاری پرتباز سنگھ سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ پورا ماملہ ان کے سنگیان میں ہے جونئر انجینئر کی ریپورٹ مل گئی ہے جس میں یہ لکھا گیا کہ نیچے کولم بیم کا نرمار نہیں ہوا تھا انہوں نے گڑوتہ پورنے نرمار کے آدیش دی انہوں نے کہا کہ پچاس لاکھ کی لاغت سے بننے والے اس امرت سروار کے نرمار کے مد میں شاشا نے پچیس لاکھ روپے اب مکت کر دیا لیکن ابھی تک اس کارے کا بھوکتان نہیں ہوا ہے جی ہاں اب یہ پرتباز سنگیان میں آیا ہے اور اس میں جو جہی سے ریپورٹ پرابت ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ جو نیچے ان کو کولم بیم دینا تھا تھے کے دار کو وہ کولم بیم نہیں دیا گیا ہے جس کے کاراڑ ایسا ہوا ہے تو کولم بیم دے کر تھے کے دار پنا نرمار کرائیں گے اور گڑوتہ یک تو نرمار ہوگا اس میں کوئی بھی لپر بھائی اچھا میں ہوئی بھی تھے کے دار کی یہ کتنے لاغت سے نرمار ہو رہا ہے اس میں کوئی بھگتان نہیں ہوا ہے ابھی پہلے کس تل Cotton سے پچیس لاکھیں پرابت ہوئی ہے اسے نرمار کرچر رہا ہے ابھی اس میں کوئی بھگتان کی پرگیر نہیں ہوئی ہے اہم یہ تلاغت اس میں لاغت سی ہے یہ پچاس لاکھیں لاغت سی نرمار ہو رہا ہے اس میں کی پہلے کس تل أنا تو프 안رو 있다 ضباسہ ہی ہیں دیکھ Barack 2020 جس کے داریوی کام کری رہے ہیں موقع پر جو بھی vient faith اسٹیمنٹ کی استعمال کی موقع پر کم کریں گے نگر سہیت زلے کے ویبن علاقوں میں بکرائیت کا پرو انتیس جون کو منایا جائے گا پرو کو لے کر جہاں بکرہ بازار میں چانوروں کی خریداری میں تیزی آ گئی تو ہی دگاہوں مسجدوں میں صاف صفائی کا کام بھی شروع ہو گیا بازار میں توہار کو لے کر کپڑی جوتے چپل سات سجا و سوئین کے دکانوں میں کافی بھیر دیکھی گئے ویبن بازاروں میں لگی منڈیوں میں سیکڑو بکرے پہنچ گئے دیر شام تک خرید فروغ چلتی رہی اس کے علاوہ بازاروں میں سوئین سہیت ویبن خاری سامگریوں خرید ہونے سے بازاروں میں گہمہ گہمی رہی مسلمانوں کے خاص دوہاروں میں سے اکیدولازہا یعنی بکرائیت کے پرو کو قربانی کا پرو کہا جاتا ہے اس اندھار میں پروار اپنے گھر میں قربانی دیتے ہیں یوں تو اس دن مکھ روپ سے دنبے کی قربانی دی جاتی ہے لیکن اس کے مہنگے ہونے کی وجہ سے بکرے کی قربانی دیتے ہیں پرپ کو لے کر جگہ جگہ بکرہ بازار سج گیا اس بار بکرے کے بازار پر بھی مہنگائی کا اثر صاف دیکھ رہا ہے بکروں کو کھلانا پلانا دیکھ بھال علاج اور ٹرانسپورٹیشن آدھی مہنگا ہوا اس حساب سے ریڈ بھی بڑھ گئے دو سال پہلے جو بکرہ دس ہزار روپے میں بکتا تھا اس کا دام اب سولہ سے اٹھارہ ہزار روپے پہنچ گیا نگر کے بدر کا چھیت رستیت کربلا میدان میں سجی بکرہ منٹی میں اس بار اسی ہزار تک کے بکرے بکنے آئے ہوئے تھے یہ بکری تو تیوار ہے اور اس میں بکرے کی دنبے کی قربانی کی جاتی ہے قربانی کرنے سے سواب ملتا ہے اور یہ پرمپرہ ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے قربانی کا جو ہے سلسلہ جاری رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا بکری خرداری کب سے کچھ دیں کچھ دیں زمان تک ہیں بکری تو تمام کی بہت مہنگی بکرے ہیں جو دس ہزار سے لے کے اور ایسی ہزار تک بکری بکرے بکرے ہیں ایک ایک لاکے بھی بکری بکرے ہیں تو میرائی کی وجہ بکری بھی بہت مہنگی اس وقت سے اس کے باقے میں بہت بہت بلا سار ہیں یہاں کربلا میدان میں ہر سال جو ہے ہر طرف سے لوگ بکرہ لے کے آتے ہیں بیشنے کے لیے بہت دور دور سے آتے ہیں میرا کالا کہ کئی گاؤں کے اور شہر کے تمام لوگ کھریدنے کے لیے یہاں آتے ہیں اور یہ قریب ساتھ آٹھ سال سے جو ہے یہیں پر بکرے کا جو ہے مجیم لگتا ہے لوگ کھریداری کرتے ہیں بردہ خانہ چھیتر کے راجپور گرام نوانسی شیوانن شرمہ اور فشیوہ عمر پچاس ور شیع پتر بناسی شرمہ راجپور کے رہنی والے تھے وہ بردہ ویڈیت اپکیندر پر سنویدہ کرنے کے روپ میں کارے کرتے تھے منگلوار کی صبح اچھے وجہ لائٹ خراب ہونے پر شٹ ڈاؤن لے کر گیارہ ہزار وول کے تار کو جوڑنے کے لیے پول پر چڑھے تبھی اچانک لائٹ آگئی جس کی چپیٹ میں آ کر پول سے گر کر ان کی موت ہو گئی موقع پر جوٹے گرامیڑ ویڈیت ویبھا کے ادھکاریوں کو موقع پر بلانے پر اڑ گئے شیوانند لگ بھک پندر سال سے بردہ سب اسٹیشن میں کام کرتا تھا شیوہ منگلوار کی صبح اپنے ہی گرام میں راجپور پول پر فیوز باندھ رہا تھا اور شٹ ڈاؤن لیا ہوا تھا شٹ ڈاؤن لیکن پر وہ کھمبے پر چڑھ کر لائن کو جوڑ رہا تھا تبھی اچانک لائٹ آگئی جس سے اس کی چپیٹ میں آ کر کھمبے سے گرا جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس کی موت کی سوچنا ملتے ہی پریوار میں کوہرام مچ گیا موقع پر کافی سنکھا میں گرامیڑ جڑ گئے سوچنا پر پہنچی پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر پوست ماتم کے لیے بھیجنا چاہا لیکن گرامڑوں نے پولیس کی بات نہیں سنی اور ویدت ببھاگ کے ادھکاریوں کو موقع پر بلانے کے لیے اڑ گئے کافی مشکت کے بات پولیس شف کو اٹھا کر تھانے لائی شیوہ کے پاس تین پتر ایک پتری ہے جس میں امیس شرما پونی شرما اور سنیتا شرما اور ایک بیٹی ہے بیٹا پونی شرما بیٹ کا نگر میں سپاہی کے پت پر تینات ہے راجیپور گرام راجیپور چوٹھولی گوپارپور جیلا آجمگر تھانہ بردیں کیا گرنا گھڑی تو کیا ہوا تھا بس ساتھ کو سار بارہ بجے سے لائن نہیں تھی وہاں پر وہ چھوکو پھرنا نہیں لگا یہاں سے لائن بنانے کے لیے اب صبح اٹھے چھ بجے بس بینہ لیٹین پیشاپ کرنے گئے وہاں چلے گئے دیکھنے بنانے پر اہاں خراب ہوگی توہاں دیکھے وہاں چاکے گاؤں ستھوڑ در اوپا ہے آردہ کمر در اوپر بس وہاں گئے ساتھ ڈاؤن لیے چلے گئے اوپر بنانے کے لیے بنانے کے لیے بنانے کے لیے چلے گئے وہاں پر تو بنانے وہاں پر پھر ساتھ ڈاؤن کے لیے انہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں کہا بینہ کہے لائن آگئے وہاں پر بس ایک بیک گرے ایک آواز دیے بس وہاں آنس پاڈی بیجلی آگئے ترن ترن آگئے ترن آنس پاڈ اسے میں پہلے لٹک گئے جب خون چوش لیا اس نے تو گری گئے لوگ دورالے بتا رہے ہیں کہ ایک آواز آئی پہلے کمبے پر لٹک گئے ساتھ میں پھس گئے تو اپنے آپ گذار دیو سنو بیجلی بھائک لیا پر بھائی ہے اب لیا پر بھائی ہے آپ کو داؤن لیے ہیں چو کیا ہے آپ لوگ کیا چاہتے کچھ کاروائی ہو اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ اور مسلم بھائیوں کا دوسرا سب سے بڑا تیوہار بکر اید 29 جون سے شروع ہوگا زلے بھر کے مسلم بھائی ابھی سے ہی تیاری میں لگ گئے تیوہار کو لے کر بازاروں میں بھی چہل پہل تیز ہو گئی ہر جگہ مسجد ایدگاہ مزار گھر وانے جگہوں کی سفائی کا کام شروع ہو گیا بکرابازاروں پر بھی لوگوں کی بھیڑو مڑنے لگی ہے لوگوں کی ساتھ ساتھ پرشاشن بھی پرکو سکشن نے پٹانے میں جڑ گیا ہے اسی کرم میں زلہ دکارے وشال بھار دواز نے ادھکاریوں کو نردیش دیا کہ شہری گرامیڑ چھیتروں میں مسجد ایدگاہ وماس پاس کے چھیتروں کی ساف سفائی سنشت کی جائے پولیس ادھکشک انوراگ آرے نے کہا کہ شاشن کا اسپشٹ نردیش ہے کہ پروکا آیوجن پرمپرہ گر طریقے سے ہی کیا جائے انہوں نے کہا کہ گاؤں دہات محلے میں کسی نئی پرمپرہ کی شروعات نہیں ہونی چاہیے سربجنی کی ستھانوں پر قربانی کسی بھی درشا میں نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ اونٹ ایون کسی بھی پرتبندی جانور کے قربانی کسی بھی درشا میں نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ کانون وزتہ سے کوئی سمجھوہتا نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ شکایت ملنے پر کٹھور کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ یدھی کوئی سمسیہ ہو تو ڈال 112 پر سوٹ نہ دے انہوں نے کہا کہ سرک پر کسی بھی پرکار کی دھار میں کائیوجن نہیں ہونی چاہیے ان کے ساریت کو بکرید کا جو تحار ہے اس کو لے کے پورے جنپد میں پیس کمیٹی کی بیٹھ گئے الگ الگ سر پہ چوکی کے سطر پہ سانے کے سطر پہ جلس کے رضیگاریوں کے سطر پہ کی جا چکی ہیں جلا سطر پہ بیٹھا کی جا چکی ہے سبھی کو بتا دیا گیا ہے کہ جو پرمپر آگت آئیوجن ہے صرف وہی allowed کیے جائیں جو پرتیبندت پشوں ہیں ان کی قربانی کسی بھی دشا میں allowed نہیں کی جائے گی اس بات کو سم لوگوں نے سہمتی میں جاتا ہی ہے پر اگر ایسا کوئی پرکن پایا جاتا ہے تو اس میں بہت کٹھور کاروائی ہم لوگوں نے مشکل کریں گے نماز پڑھنے کو لے کے جو بھی پرمپر آگت روپ سے جہاں جہاں جس پرکار سے نماز پڑھتے لوگ رہے ہیں پرکار سے نماز پڑھی جائے گی سڑک پہ کوئی بھی دھارمی کائیولین نہیں ہوگا اس کے سمبند پور میں بھی پرکار سے نردیش نردت کر دیئے گئے تھے اب بھی سب گاؤبت کرا دیا گیا ہے کہ سڑک پہ پبلک خیلیس کے کوئی دھارمی کائیولین نہیں کیا جائے گا سے ساتھ ساتھ یہ پولیس کی تیاری ہے ہم لوگوں نے ڈیارہ کیو آرٹی بنائی ہیں سمویزن سیل کھانا چہتروں میں لگتار گومن کی لائے گی ست پن ہماری 112 کی گاڑیوں ان کو بھی بکرید والے دن جو سمجھن سیل شیطر ہیں انہوں میں ڈپلائے کیا جائے گا ڈرون کی مارجم سے ہی سمجھن سیل شیطروں میں نگرانی کی جائے گی اور اس کے ساتھ جو جنپد کا لگ بگ پیٹسو کا سمپور پولیس بل ہے اس کو الگ الگ شیطروں میں الگ الگ ٹکٹس پر رات کے ٹائم الگ الگ پوائنٹس پر دپلائے کیا جائے گا جو سمجھن سیل شیطر ہے دیش میں تیزی سے بڑھتی آن لائن ٹریڈنگ کے ویروت میں زلے کے ویپاریوں نے ویروت پردیشن کیا ساتھی ویپاریوں نے کلیکٹریٹ پر سر پہنچ کر جم کر ناری بازی کی اس دوران انہوں نے زلاتکاری کے مادیم سے پردانمندری نریندر مودی کو گیاپن بیچ کر آن لائن ٹریڈنگ کمپنیوں کو بند کرانے کی مانگ کی ہے پردانمندری کے نام سمبودیت گیاپن ڈی ایم کو دیتے ہوئے کہا آن لائن ٹریڈنگ کی وجہ سے ان کا ویپار ٹھپ ہو چکا ہے ویپاریوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے آن لائن ٹریڈرز سستے داموں پر گھٹیا سمان خرید کر آن لائن بیچ رہی ہیں جس سے اس تھانی و خدرہ ویپاریوں کو خاصا نقصان ہو رہا ہے زلہ دیش نے بتایا کہ آن لائن ٹریڈنگ سے بھارت کے سات کروڑ ویپاریوں ان کے کرمچاریوں کے جیون رساتل میں جا رہی ہے اس لئے جنہیت میں آن لائن ٹریڈنگ کو بند کیا جائے جس سے سات کروڑ ویپاریوں کا جیون بچایا جا سکے انہوں نے کہا کہ سو پچاس کارپوریٹ گھرانی جب گھر گھر مال بیچیں گے تو خدرہ ویپاری کا جیون بدحال ہو جائے گا اس لئے بھارت کی ارت وفستہ کے لئے آن لائن ٹریڈنگ کو بند کیا جائے اور خدرہ ویپاریوں کے ہتوں کو دیان میں رکھا جائے ہماری پردھان مانتری کو دیئے گیا پن میں آن لائن ٹریڈنگ بند کر آئے جانے کی مانگ کی نگر بیپار منڈر کے نیتت میں منوج بنوال جی ادھکش کے نیتت میں آج ہوں لوگ گیا پن دے رہے ہیں اور گیا پن میں جو ہے آن لائن ٹریڈنگ کا جو معاملہ ہے جو بہت تیجی سے پھائل آئے ہمارے چھوٹے بیپاریوں کو توڑ رہا ہے ایدم کمجور کر دے رہا ہے ایدم سمجھے پھوٹ پات پہ کعانے پہ کدار پہ ہو گئے ہیں ہماری پردھان مانتری جی سے مانری پردھان مانتری سے یہ انرود ہے نیویدن ہے کہ آن لائن جو ہے کمپنیاں ان کو بند کیا جائے آن لائن سے جو ہے جو بڑے جو کارپریٹ گھر آنے ان کا تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن ہمارے کشٹمر کا بھی نقصان ہو رہا ہے بیپاریوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے آج سمانار آن لائن کل واپس جا رہا ہے آن لائن میں بیچ رہے ہیں کچھ بھیج رہے ہیں کچھ اسے کشٹمر کوئی نقصان ہو رہا ہے ہمارے بیپاریوں کوئی نقصان ہو رہا ہے تو مانری پردھان مانتی جو کوئی گیاپن دے رہے ہیں ہم لوگ کی آن لائن ٹینڈنگ کم اس کو بند کیا جائے گرجہ گھر کے سمجھے اس تحت سوامی ویویکانند پار کی باؤنڈری والس اوموار منگلوار کی راتری کسی اگیات واہن کی ٹکر سے بری تر اچھتی گرست ہو گئی جسے نیک کر لگتا ہے کہ کسی بھاری واہن کے ٹکر کے چلتے اس کا یہ حال ہوا ہے فیلحال نہ تو کوئی سی سی ڈی وی فوٹیج ہے اور نہ ہی کوئی پرتیش درشی موقع پر کوئی واہن بھی نہیں ہے لہٰذا لوگ اپنے اپنے کیاس ظاہر کر رہے ہیں ستھانے لوگوں ورہاگیروں نے گھتنا کو دربھا کے پونڈ بتاتے ہوئے تطکال باؤنڈری وال کے نرمان کر آئے جانے کی مانگ کی ہے یہ ہم کو معلوم نہیں یہ صبح کہا ہے ٹوٹا ہو اور دیکھا ہے ہم نے یہ نہیں معلوم کہ کون تھی گاڑی ٹوٹی ٹوٹی بڑی گاڑی ماری ہوگی چھوٹی گاڑی کوئی بتا نہیں سکتا ہے چھوٹی گاڑی مارے گی پارکتہ ٹوٹ گیا ہے یہ دیکھئے کہ یہ مجھے ٹوٹا ہوا ہے پارکتہ بنانے نہیں آئی اس کو کوئی بلانے نہیں گیا بنانوں نے آیا تیکھ نہیں آیا نہیں چاہتے ہم نے بنا گیا ہم لوگ چاہتے ہیں